اسلام علیکم ایک اور پیاری خوبصورت ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے پیارے دوستو چلیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں حضرت علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے ایماندار کو بے وقوف بے ایمان کو اکل مند اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاء کے دس حصے ہیں نو حصے عورتوں میں ہیں اور ایک حصہ مردوں میں دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کی نشان کو دبائیں جزاک اللہ محسن نقوی فرماتے ہیں چل پڑا ہوں میں زمانے کے اصولوں پر محسن میں اب اپنی ہی باتوں سے مکر جاتا ہوں جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائے تو اس وقت سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے دوستو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ وہ مان جاتا ہے یہ اس کی خوبصورت صفت ہے ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے اور وہ با اختیار ہو کر بھی ہم سے مان جاتا ہے سبحان اللہ جزاک اللہ دوستو اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے گمٹس کر کے بتائیے گا دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لئے چاہتے ہیں صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لئے چاہتا ہے چالاکیاں اور ہوشاریاں صرف دنیا میں ہی اچھی ہیں آخرت میں کیا کروگے فرشتے تو سارا ایسا لکھ کر بیٹھے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کا فرمان ہے عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں مرد کی گہرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے گموں کی رہ پر بڑے سکون سے چلو یہ رہ اللہ کسے قریب کر دیتی ہے حضرت امام جعفر صعی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جاہل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلحہ کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے توتہ مرچی کھا کر بھی میٹھے بول سناتا ہے مگر نادان انسان میٹھی چیز کھا کر بھی کڑوی بات کرتا ہے دوستو اگر چینل پر نئے مہمان ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لے گئے گنتی نشان کو دبائیں اللہ کی پاک ذات آپ سے راضی ہو جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے دعا یہ کرو کہ اے اللہ جو تُو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے ہی دے دے اور جو نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے حضرت واصف علی واصف کا قول دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ حضرت علی نے فرمایا چار چیزیں چہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں نمبر ایک شرافت نمبر دو سخاوت نمبر تین وفاداری اور نمبر چار تقویہ پیارے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کی نشان کو دبائیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ کی پاک ذات آپ سے راضی ہو جزاک اللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پیارے دوستو سب سے پہلے دوستو